بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے شولوں کا کفن ایپیسوڈ ٹونٹی سکس رام دیو نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور زیر لب کچھ بڑھ بڑھاتا رہا پھر اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں کھول دی جن میں شیطنت کے سوا کوئی دوسرا عکس موجود نہیں تھا میں نے صرف آپ کی خاطرہ آکاش کا دشوار گزار سفر تیہ کیا دیوتاؤں کی چرنوں میں اپنا شیش جھکا دیا اور ان سے دیا کی بھیک مانگی تب کہیں جا کر دیوتاؤں نے مجھ سے سرگوشیاں کی سات راجپود دو شیزائیں جن کا تعلق راج گھرانے سے ہوگا وہ دریائے گھمبیری کی بھینٹ چڑھائی جائیں گی رام دیو نے چھتوڑ پر نازل ہونے والی مسئیبت کا صفاکانہ حل پیش کر دیا تھا وہ ساتوں دو شیزائیں سات دن تک مندر میں پوچھا کریں گی اور مسلسل بھرت رکھیں گی اس دوران وہ کوئی گزہ استعمال نہیں کر سکیں گی انہیں صرف پانی پر گزارہ کرنا ہوگا پھر جب ان کے شریر اور آتمائے دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں گی تو انہیں گھمبیری کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے گا راجبو دو شیزاؤں کی یہ قربانیں گھمبیری کے پانی میں حلچل مچا دے گی آکاش اپنے دہانے کھول دے گا پھر ایک خوفناک سلاب آئے گا جس میں چھتوڑ کی تمام نواہی بستیاں گرک ہو جائیں گی یہاں تک کہ سلطان کا ایک ایک سپاہی بھی ان موجوں کی خوراک بن جائے گا اس کے ساتھ ہی سلطان اور اس کے سارے خواب بھی زیرعاب چلے جائیں گے مہاراج رامدیو نے سلطان علاؤدین کھل جی کی تباہی کے لیے خوفناک عمل تیار کیا تھا اس سے پہلے بھی ہندوستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں نو خیز لڑکیوں کو دریاء کی بھینٹ چڑھانے کی رسم مذہبی حیثیت اکتیار کر گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں گمرہ مصری بھی اسی طرح نوجوان دو شیزاؤں کو دریاء نیل کی بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے اہل مصر کے عقیدے کے مطابق کسی کماری لڑکی کا جسم قبول کرنے کے بعد دیوتاؤں کا کہر ختم ہو جاتا تھا اور وہ دریاءوں کو ابل پڑھنے کا حکم دے دیا کرتے تھے اس طرح نیل میں تغیانی آ جاتی تھی اور پیاسی زمین سہراب ہو جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کافرانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور دریاء نیل کے نام ایک عجیب و غریب خط لکھا پھر جب وہ خط دریاء میں ڈالا گیا تو ایسی تغیانی آئی کہ اہل مصر پھر کبھی خوشک سالی کا شکار نہیں ہوئے اسلام اپنی پوری توانائی کے ساتھ دیارہ ہند میں داخل ہو چکا تھا مگر جو علاقے اس کی دسترس سے باہر تھے وہاں ابھی کفر کی وہی وحشیانہ رسمیں جاری تھی رام دیو بھی اسی قدیم رسم کا سہارا لے کر کوئی نیا شعب دا دکھانا چاہتا تھا حالانکہ لڑکیوں کے بھینٹ چڑھانے کی رسم محض اس لیے تھی کہ دریاؤں میں سلاب آ جائے اور وہ علاقہ کہتے آپ سے محفوظ ہو جائے مگر رام دیو راجپو دو چیزاؤں کی قربانی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ لڑکیوں کے ذریعاب جاتے ہی چٹوڑ میں پانی کا توفان آ جائے گا اور اسلامی لشکر گرقاب ہوتے ہی اس کی روحانی عظمتیں واپس لوٹائیں گی راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راجپو سرداروں نے رام دیو کے منصوبے کو بغور سنا اور فوراں ہی اس کے آغاز و تکمیل کی اجازت دیتی ان ساتھ منتخب لڑکیوں میں مہامنتری گنے سنگھ کی بیٹی بھی شامل تھی تمام راجپو سردار بہت خوش تھے کہ اس طرح سلطان کی تواحکن یلغار سے بھی نجات مل جائے گی اور ان لڑکیوں سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے گا جو اپنے باپوں کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گئی تھی راجپو سردار اس لیے بھی خوش تھے کہ یہ سب کچھ مذہب کے پردے میں دیفتاؤں کی رضا مندی کے لیے کیا جا رہا تھا جب راجپو دوشیزاؤں کو اپنے بھینٹ چڑھائے جانے کا علم ہوا تو شدت خوف سے ان کی خوبصورت آنکھیں پتھرا گئی جن آنکھوں میں جوانی کا خمار اور حسرتیں کروٹیں لے رہی تھی اب انہی آنکھوں میں آسووں کا سلاب تھا وہ اپنے باپوں کے سامنے بہت دیر تک ماتم کرتی رہی مگر ان کی چیخیں رائے گا گئی راجپو سرداروں کے چہروں پر اپنی جوانس سال بیٹیوں کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نمائی نہیں تھا لڑکیوں کی ماں انہیں شہروں سے احتجاج کیا تو انہیں انتہائی جارہانہ انداز میں جھڑک دیا گیا یہ دیوتاؤں کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے انحراف کرنے والے منکر خدا قرار پاتے ہیں اور نافرمانوں کا ٹھکانہ نرک کی بڑھکتی ہوئی آگ ہے مجبور عورتیں جابر و صفاق مردوں سے کیا کہتی کہ انہیں تو روز ہی دوزک کی آگ میں جلنا پڑتا تھا لڑکیوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کر گریہ اوزاری کے توفان اٹھائے مگر ہندوستان کی ایک مجبور عورت دوسری مکہور عورت کو کیا دے سکتی تھی بلاخر ساتھوں دوشیزاؤں کو ان کی ماں کی آگوشت سے چھین لیا گیا پھر ان کے زیورات اتارے گئے اور ریشمی کپڑوں کو سفید ملبوسات میں بدل دیا گیا جیسے وہ سولہ سترہ سال کی خوابوں کے جزیرے میں رہنے والی رنگین کبا لڑکیا نہ ہو بلکہ شمشان گھاٹ کی طرف جانے والی غم زدہ بیوائیں ہو جنہیں ستمگر سماج نے وقت سے بہت پہلے بے وقی کا کفن پہنا دیا ہو تمام دوشیزاؤں کو رام دیو کی ہدایت کے مطابق ماتا کے مندر بھیج دیا گیا خوف و دہشت کی ماری ہوئی ساتھوں لڑکیاں نیم جانی کی حالت میں زرد چہروں کے ساتھ رام دیو کے بتائے ہوئے منتر پڑھنے لگی سورج ڈوبنے کے بعد انہیں صرف پانی پینے کی اجازت ہوتی اور پھر صبح کے قریب ان کا پانی بھی بند کر دیا جاتا ساری لڑکیاں راجپود قوم سے تعلق رکھنے کے سبب جسمانی طور پر بہت مضبوط تھی مگر گزا کی کمی نے انہیں ایک ہی دن میں نڈھال کر دیا تھا اس دوران سلطان علاؤدن خلجی نے حصار کا دائرہ مزید تنگ کر دیا پہلے وہ دریائے گھمبیری اور بڑیچ کے درمیان خیمہ زن ہوا تھا پھر اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ سلطان اپنے بہترین فوجی دستوں کے ساتھ چتوڑ نام کی ایک چھوٹی سی پہاڑی تک پہنچ گیا یہ پہاڑی قلعے کے اہن سامنے واقع تھی سلطان نے اس ناہموار جگہ کو دیکھا پھر ایک نظر قلعے پر کی اور نیا حکم جاری کر دیا اس کی ساری ناہمواریاں دور کر کے ہمارا تخت یہاں بچھا دو علاؤدن نے اپنے سپے سالاروں خواجہ حاجی ملک نصرت خان تاجہ دین اراکی اور ملک زفر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دوسرا ہی لمحے لشکر کے بیشتر سپاہی اس پہاڑی کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے جس قدر آڑے ترچے پتھر تھے انہیں تراش کر پہاڑی کی سطح ہموار کر دی گئی اس مشکل کام کے بعد سلطان نے اپنے سپے سالاروں کو پرچم شاہی لانے کا حکم دیا خواجہ حاجی جھنڈا لے کر آیا تو سلطان نے دوسرا حکم دیا کہ پرچم خسرو کے حوالے کیا جائے خواجہ نے شاہی حکم کی تعمل کی امیر خسرو نے آگے بڑھ کر پرچم اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور علاو دین کھل جی کی جانب سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا خسرو یہ پرچم تم ہمیں پیش کرو علاو دین نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا ہم یہی سمجھیں گے اس پرچم کو حضرت شیخ نظام الدین رحمت العالی کی دست بوسی کا شرف حاصل ہے یہ کہتے کہتے سلطان کی آنکھوں میں محبوبِ الٰہی حضرت نظام الدین علیہ کے لیے ایک عقیدت خاص کا رنگ ابر آیا تھا حضرت امیر خسرو جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور علاو دین کھل جی کو پیش کر دیا سلطان کچھ دیر تک پرچم کو بغور دیکھتا رہا پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ایک مضبوط لکڑی کے سہارے بان دیا اس کے بعد کئی لکڑیاں جوڑی گئی اور جھنڈا بلند کر دیا گیا یہ پرچم چھتوڑ پہاڑی کے سب سے بلند حصے پر نصب کیا گیا تھا جب تیز ہوا میں شاہی پرچم لہر آیا تو سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اس نے باری باری اپنے تمام سپے سالاروں کی طرف دیکھا اور پھر حضرت امیر خسرو سے مخاطب ہوا خسرو تم ہمارے پرچم کی آب و تاب دیکھ رہے ہو علاو دین کا لہجہ پرجوش تھا صرف خادم ہی نہیں چشم فلک بھی اس پرچم جلال کی نگران ہے امیر خسرو نے تعریفی انداز میں کہا دیکھو خسرو اس کا رخ قلعے کی جانب ہے سلطان نے پرچم کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوایں اسے اڑالے جانے کے لیے بیچین ہیں کہ راجپوتوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے اور پھر ان کے سر اسے سجدہ کرنے کے لیے زمین پر جھک جائیں احساس فخر و غرور سے علاو دین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا حضرت شیخ نے کیا فرمایا تھا خسرو ایک بار پھر ہم تمہاری زبان سے وہی الفاظ سننا چاہتے ہیں حضرت امیر خسرو سلطان کی بیتابی کا مفہوم سمجھ رہے تھے اس لیے آپ اپنے پیرو مرشد حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے بابرکت الفاظ کو ذہن میں تازہ کرنے لگے علاو دین پر ایک استراب ستاری تھا امیر خسرو ابھی جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ سلطان خود ہی بول اٹھا حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ ہمارے اقبال کی روشنی کے سامنے اقتدار کے سارے سورج گہنا جائیں گے ہمارے گھوڑے کے سم پتھروں کے سینے میں شکاف ڈال دیں گے اور ہماری چمشیر کسی دشمن کے کاندے پر اس کا سر باقی نہیں رہنے دے گی کیوں خسرو یہی تھے نہ وہ الفاظ حضرت امیر خسرو نے خاموشی اختیار کر لی اور احتراماً سر جھکا دیا حضرت نظام الدین علیہ نے علیہ دین کھلچی کو فتح کی بشارت دی تھی مگر آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بہت مقتصر تھے علیہ دین نے اپنی خواہش اقتدار کے مطابق ان الفاظ کی نئی تشریح کی تھی اور اپنے جذبہ بے اختیار کو تسکین دینے کے لیے ایک بزرگ کے کلمات کو نیا رنگ دے دیا تھا امیر خسرو نے یہی مناسب جانا کے سکوت اختیار کرے اس لیے چپ چاپ اس شخص کی گفتگو سنتے رہے جو تسکین اور فتح کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں تھا راجستان کی ہوائیں چلتی رہیں اور پرچم شاہی لہراتا رہا علیہ دین کھلچی کے اس پرچم پر تین کلمات تحریر کیے گئے تھے خدا کا سایہ وقت کا سورج محافظ عالم راجہ رتن سنگھ کی نیدیں حرام ہو گئی اس نے سابق سپے سالار لچمن سنگھ اور موجودہ سینہ پتی کو ایک مجلس خاص میں طلب کیا ہاری سنگھ نے اپنے حکمران کو اشاروں میں یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ مہرانی پتمنی کو اس مجلس مشاورت سے دور رکھے ابھی یہ باتیں جاری تھی کہ رانی پتمنی اس اندازہ دل روبائی اور بے نیازی سے داخل ہوئی جیسے ریاست کی سرحد بیرونی حملے کے خطرات سے مکمل محفوظ ہیں اور چی توڑ کے دیوار و در سکون و آفیت کی گہری نیند سو رہے ہیں رانی پتمنی داخل ہوئی تو راجہ رتن سنگھ اہزرامن کھڑا ہوا ہاری سنگھ جیسے غیرتمند سپاہی کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی مگر اسے بھی جبرن کھڑا ہو جانا پڑا رانی پتمنی راجہ رتن سنگھ کے دائیں جانی بیٹھ گئی اور پھر اس نے تمام راجبوس سرداروں پر ایک اچھٹی سے نظر ڈالی کچھ دیر بعد کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہاری سنگھ نے پوری تفصیلات کے ساتھ مہاز جنگ کی صورتحال بیان کی پھر تم کیا چاہتے ہو ہاری سنگھ راجبوس سمرات نے اپنے سپے سالار سے پوچھا اب جنگ کا فطری تقاضی یہی ہے کہ ہمارے کچھ فوجی دستے قلعے سے نکل کر اس طرح مضاحمت کریں کہ سلطان کے لشکر پر چٹوڑ کی حیبت قائم ہو جائے ہاری سنگھ نے اپنا منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا اور لچمن سنگھ تم کیا کہتے ہو راجہ رتن سنگھ نے چٹوڑ کے بڑے سینہ پتی سے مشورہ طلب کیا میں ہاری سنگھ کی تجویز سے متفق ہوں بڑھاپے نے لچمن سنگھ کے جسم میں ہلکا سا ریشہ پیدا کر دیا تھا مگر اس کی آواز میں وہی جوانوں جیسے گرج تھی مضبوط دفاع کے ساتھ دشمن پر حمل آور ہونا بھی ضروری ہے یہ عمل ہماری گیرتمندانہ زندگی اور بیدار حوصلوں کا ثبوت فراہم کرے گا راجہ رتن سنگھ نے براہ راس جواب دینے کی بجائے رانی پتمنی کی طرف دیکھا ہم چٹوڑ کی آبرو کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کریں گے رانی پتمنی نے شاید پہلی بار سیاسی زبان استعمال کی تھی اہل دربار اپنی ملکہ کی سوچ پر مطمئن نظر آنے لگے سپے سالار ہاری سنگھ بھی پتمنی کے مصبت اندازے فکر پر خوشی محسوس کر رہا تھا تو پھر سمرات اپنے ماہر تیر اندازوں کو حکم دے کے ابھی ہری سنگھ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رانی پتمنی نے دربیان میں مداخلت کی ابھی ہمیں نئی منصوبہ بندی کے لیے تین چار دن کی محلت درکار ہوگی ہماری آنکھیں آسمان کی جانب لگی ہیں اور ہم دیوتاؤں کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں دیوتاؤں کی مدد؟ آسمان؟ ہری سنگھ نے حیران ہو کر کہا کیا تم آکاش کے نیچے نہیں رہتے اور کیا تم دیوتاؤں کی شکتی کے منکر ہو؟ رانی پتمنی نے ہری سنگھ سے ایک عجیب سا سوال کیا نہیں کبھی نہیں سارا چیتوڑ جانتا ہے کہ میں دیوتاؤں سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں ہری سنگھ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا آخر مہارانی میرے دھرم کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس لیے کہ تم اپنے بازوں کی قوت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہو رانی پتمنی کا دل ہری سنگھ کی طرف سے ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اس نازک وقت میں بھی اپنے لائک سپے سالار کی شخصیت کو تنز کا حدف بنانے سے باز نہیں آئی تھی ہری سنگھ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا یہ کسی کے عقیدے کو پرکھنے کا موسم نہیں ہے اس وضاء میں جو جہاں ہے اسے وہی رہنے دیجئے میں اول و آخر دیوتاؤں کا پجاری ہوں لیکن انسانی عمل کی حقیقت سے آنکھیں بند کرنا میرا شیوہ نہیں ہم اپنے فرائض سے صبح دوش ہونے کی کوشش کریں اور دیوتاؤں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیں آکاش اور دھرتی کو ایک دوسرے سے ملانے کی فکر نہ کریں کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر تم دیوتاؤں کے کرم پر یقین رکھتے ہو تو کچھ دن انتظار کرو رانی پدمنی نے کمرے کے وسط میں آویزہ ہفترنگ فانوس کو دیکھتے ہوئے کہا آکاش سے دیوتاؤں کی فوج اترنے والی ہے مہاراج رام دیو نے بتایا ہے کہ اس بار دیوتاؤں کی سینہ پانی کی بوندوں کی شکل میں چھتوڑ کی دھرتی پر اترے گی اور پھر سلطان کے لشکر کو گھمبیری اور بڑیچ کی لہریں کسی مگرمچ کی طرح نگل جائیں گی یہ کہہ کر رانی پدمنی نے اپنے فوجی مشیروں اور راجپوس سرداروں کو اس جاب کی تفصیلات سے آگاہ کیا جس میں رام دیو ساتھ معصوم لڑکیوں کو دریا کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا نہیں مہارانی ہری سنگھ کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے پیچو تاب کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو جکڑ لیا مہاراج رام دیو کو آخر چٹوڑ سے کیا دشمنی ہے کہ وہ اپنی ہی زمین سے اس قدر خوفناک انتقام لے رہے ہیں اگر لڑکیوں کی لاشوں سے گھمبیری کو پاتھ دیا جائے تب بھی کوئی سیلاب نہیں آئے گا دیوتاؤں کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب ان لوگوں کی بہانہ سازیاں ہیں جو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بیٹھ گئے ہیں اور پوری قوم کو غلط عقیدے کی دلدل میں اتار دینا چاہتے ہیں اگر رام دیو کو اپنے منتروں کی سچائی پر اتنا ہی یقین ہے تو وہ خود دریاء کی لہروں میں کیوں نہیں اتر جاتا ہری سنگھ کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا تھا رانی پتبانی ہری سنگھ کی اس جارہانہ گفتگو پر اپنے گستے کا اظہار کرنا چاہتی تھی مگر ہری سنگھ نے انتہائی ذہانت کا ثبوت دیا اور ہری سنگھ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا جاتے جاتے بوڑے سینہ پتی نے ایک سرکش اور توہم پرست عورت کو مطمئن کرنے کے لیے کہا رانی ہری سنگھ ایک بے باک فوجی ہے وہ مذہب کی گہرائیوں کو زیادہ نہیں سمجھتا مہاراج رام دیو بڑے گیانی ہیں دیو تاؤن سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آکاش کی خبریں دیتے ہیں زمین پر رہنے والے ہم گنہگار کچھ دن اور انتظار کر لیں گے لچمن سنگھ راجبوتوں کو آپس کے اختلافات سے بچانا چاہتا تھا اس لیے وہ ہری سنگھ کو تسادم کے مقام سے ہٹا کر دور لے گیا راجبوت دو شیزاؤں کا سات روزہ بھرت پورا ہو چکا تھا مسلسل فاقہ کشی سے لڑکیاں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی جاب کے مکمل ہو جانے کے بعد رام دیو نے رانی پدمنی اور راجعہ رتن سنگھ سے کہا کہ وہ چند سپاہیوں کے ذریعے لڑکیوں کو دریا کے کنارے پہنچا دیں اور پھر گھمبیری کی لہروں کے حوالے کر دیں رام دیو نے ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ کوئی لڑکی گرک ہونے سے محفوظ نہ رہے ورنہ ساری تپسیہ رائے گا جائیں گی رانی پدمنی اور رتن سنگھ بہت خوش تھے مگر اچانک ان کے چہرے بھجتے ہوئے نظر آنے لگے ہمارے جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق سلطان کا محاصرہ بہت سخت ہے اس صورت میں دریائے گھمبیری تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے سمرات یہ میری ذمہ داری نہیں رام دیو نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھیں چڑھا کر کہا رات کے اندھیرے میں آسانی سے دریائے تک پہنچا جا سکتا ہے اگر علاؤدین کے سپاہی درمیان میں ہائل ہو بھی جائیں تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ لڑکیاں اپنی مذہبی رسم ادا کرنے کے لیے گھمبیری کے پانی میں گسل کرنا چاہتی ہیں اور پھر وہ مضاہمت کریں تو خوش آمد سے کام لیں کہ یہی راج نیتی ہے رانی پدمنی اور رتن سنگھ کے چہروں پر اتمنان کا رنگ دوبارہ ابر آیا پھر وہ سیارات تلو ہو بھی جس کے اندھیرے میں سات جانوں کے چراغ بھجانے کی کوشش کی جا رہی تھی چودہ سپاہی ان لڑکیوں کو لے کر راج محل سے باہر نکلے ہر لڑکی کو دو سپاہی اپنے مضبوط بازوں میں جکڑے ہوئے تھے اور لاگروں نحیف دو شیزاؤں کو مردہ جانوروں کی طرح دریائے گھمبیری کی طرف کھینچ کر لیے جا رہے تھے سپاہیوں نے بڑی احتیاط سے راستہ تیہ کیا تھا مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گھمبیری کے کنارے کنارے سلطان کے بے شمار سپاہی پھیلے ہوئے ہیں اور مسلسل گردش میں ہیں علاؤدین کے ایک فوجی دستے نے اس وقت رتن سنگھ کے سپاہیوں کو جا لیا جب وہ دریا کے قریب پہنچنے والے تھے رام دیو کی ہدایت کے مطابق چٹوڑ کے سپاہیوں نے مذہبی رسم کی ادائیگی کا بہانہ تراشا مگر لڑکیوں کی گھٹی گھٹی چیکھوں نے ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا ہم مرنا نہیں چاہتے تمہیں تمہارے دیوتاؤں کا واسطہ ہمیں بچالو کہ ہم بے قصور ہیں ہمیں جبرن دریا کی بھینٹ ٹڑھایا جا رہا ہے لڑکیوں نے اس طرح سلطان کے سپاہیوں سے فریاد کی کہ ان کی آوازیں ڈوبتی جا رہی تھی اور الفاظ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر آدھا ہو رہے تھے جیسے کسی انسان پر نزا کا عالم تاری ہو علاؤ دین کے جا باز سپاہیوں نے جب رتن سنگھ کے فوجیوں سے بازپورس کی تو وہ گصے سے بھڑک اٹھے یہ ہماری حدود مملکت ہے اور ہم اپنی ہی زمین پر کسی دوسرے کو جواب دا نہیں ہیں راجبو سپاہیوں کا لہجہ تحقیر آمیز تھا وہ دن خواب ہو گئے جب یہ زمین تمہاری تھی علاؤ دین کے ایک سپاہی نے گرجدار آواز میں کہا جس زمین کی تم بات کر رہے ہو وہ اسے ہمارے سلطان بزور طاقت کبھی کے خرید چکے اب تم اور تمہارا حکمران رتن سنگھ ہمارے گلام ہیں اور گلاموں کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ آکاؤں کی مرضی کے بغیر جنبش بھی کر سکے آخر راجبوط خون تھا شاہی سپاہیوں کے گرم الفاظ سن کر اس طرح کھول اٹھا کہ دماغ کے رگیں پھٹنے لگی اور پھر رتن سنگھ کے سپاہیوں کی تلوارے بے نایام ہو گئی کچھ دیر تک دریائے گھمبیری کے کنارے ایک خون ریز مارکہ جاری رہا یہاں تک کہ سلطان کے فوجیوں نے اپنے دشمنوں کے جسموں پر غلبہ حاصل کر لیا دس راجبوط سپاہی مارے گئے اور چار شدید زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے اس تصادوں میں سلطان کے تین سپاہی بھی کام آئے سلطان کے سامنے ان ساتوں راجبوط دو شیزاؤں کو پیش کیا گیا لڑکیوں کی حالت گیر ہوتی جا رہی تھی فوری طور پر شاہی طبیب کو بلائے گیا پھر کہیں جا کر صبح تک وہ لڑکیاں اس قابل ہو سکیں کہ آلاؤدین کی کسی بات کا جواب دے سکیں جب لڑکیوں نے اہوزاری کے ساتھ اپنی رودادے غم زنائی تو سلطان کے جسم و جان جل اٹھے تمہارے دیفتائن دریاؤں کے سینے سے توفان اٹھائیں گے جو ہمارے جہو جلال کی حیبت سے خوشک ہوئے جاتے ہیں سلطان نے راجبود دوشیزاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا معصوم لڑکیاں خوف و دہشت سے کانپ رہی تھی غیرتمند دوشیزاؤں نے اپنی زندگی میں پہلی بار نامحرم مردوں کا حجوم دیکھا تھا شرم و حیاء سے جھکی ہوئی گردنے اور لرزخیز انجام کے ڈر سے کانپتے ہوئے جس میں ایک ناقابل بیان منظر پیش کر رہے تھے علاؤدین نے سہمی ہوئی لڑکیوں کی جانب نگاہ کی اور پھر بہت نرم لہجے میں کہنے لگا تم اس سلطان کی آمان میں ہو جو بے گناہ اور مجبور لڑکیوں پر کبھی دس درازی رہی کرتا وہ تو حسن مغرور کو اپنے قدموں میں جھکانے کا عادی ہے تم ہر خوف اور خدشت سے بے نیاز ہو جاؤ اگر تمہیں ہماری طاقت اور جبرود کے سائبان پر اعتبار نہیں تو اپنی اپنی چھتوں کے نیچے لوٹ جاؤ ہمارے سپاہی تمہیں اس طرح قلعے تک پہنچا دیں گے جیسے تم اپنی ماں کے آنچلوں کے زیر سایہ چل رہی ہو سلطان کے تندو تیز لہجے میں اچانک کسی مہربان باپ کی شفقت شامل ہو گئی تھی نہیں سلطان ہمیں اپنے سائے میں پڑا رہنے تو راجبود دوشیزاؤں کی فریاد و فوقان سے سلطان کا خیمہ گونج اٹھا وہ لوگ ہمیں پھر کسی دیوی دیوتا کی بھینڈ ٹڑھا دیں گے سلطان ہم اس بستی میں کیسے لوٹ کر جائے جہاں ہمارا بچپن ایک بوجھ اور جوانیاں ایک عذاب ہوں ہمیں رخصت کرتے وقت ماں کے سوا کسی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اور کسی کے ہونٹوں سے کوئی چیخ نہیں ابری گھر کے درو دیوار بے وفا آنگنے نا آشنا غلیاں بے رہم کوچھے قاتل آسمان دور زمین تنگ کوئی بھی تو نہیں اپنا اپنے جسم کے حصے کاٹ کر پھینک دینے والے باپ رکس و شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے حکمران دن رات انسانی خون سے پیاس بھجانے والے دیوتا سلطان آپ کو کیا معلوم کہ ہماری بستی کیسی بستی ہے کیسے چلے جائے وہاں ہمارا کون ہے ہمیں آپ ہی قتل کر ڈالے اس طرح مرتے وقت یہ سکون تو حاصل ہو جائے گا کہ قاتل ہمارے ہم مذہب نہیں تھے غیر تھے اور بہت دور سے آئے تھے راجبود و شیزاؤں کی داستان علب نے کئی آنکھیں نمناک کر دی ایک حساس شائر اور دردمند صوفی کے دل پر چوٹ پڑی تو آنکھوں کے آبشار بہ نکلے خود علاو دن خلجی کا چہرہ بھی دھوا دھوا نظر آ رہا تھا اس نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا یہ راجبود سرداروں کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ خاندان شاہی کی طرح سلوک کیا جائے اگرچہ ہم حالت جنگ میں ہیں لیکن پھر بھی انہیں وہی آسائش و احترام دیا جائے جس کی یہ مستحق ہے راجبود لڑکیوں کو لشکر شاہی میں اس طرح پناہ دے دی گئی جیسے وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں پھر اس کے بعد جب سپے سالاروں نے رتن سنگھ کے قیدی سپاہیوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہیں جواب دیا گیا یہ واپس جائیں گے سلطان نے اپنے طبیب خاص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان زخموں کو چند روز میں بھر جانا چاہیے خیمے میں موجود تمام لوگوں نے سلطان کے حکم کو بڑی حیرت سے سنا اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی بڑی شدت سے اپنے سپاہیوں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے رات ڈھل گئی اور سورج نکل آیا مگر سپاہی لوٹ کر نہیں آئے رام دیو کو فوری طلب کیا گیا بدمس شوب داباس لڑکھڑاتا ہوا آیا اور جب اس نے یہ خبر سنی کہ لڑکیوں کو لے جانے والے سپاہی ابھی تک راج محل نہیں پہنچے ہیں تو اب بھڑک اٹھا میں کب تک اپنے گیان کو برباد ہوتا ہوا دیکھوں میں نے اس دھرتی کے لیے سینکڑوں راتیں جاک کر گزار دی اور ہزاروں دن تپسیہ کی آگ میں جلتے ہوئے بسر کر دیئے مگر سب کچھ رائے گا گیا دیوتا خود نہیں چاہتے کہ اس زمین کی آبرو برقرار رہے پھر میں کیا کر سکتا ہوں رام دیو بڑھ بڑھاتا ہوا واپس جانے لگا رانی پدمنی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا اب دیوتاؤں سے کہو کہ وہ خود دھرتی پر اترائیں اور چٹوڑ کی نئیہ کو منجدھار سے نکالیں رام دیو نے نیا بہانہ تراشا اور راج محل سے نکل کر اپنے آشرم میں چلا گیا راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی آسمانی امداد سے مایوس ہو چکے تھے اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سابق سپے سلار لچمن سنگھ کے توسط سے ناراض ہاری سنگھ کو منانے کی کوشش کریں ہاری سنگھ ایک وطن دوست سپاہی تھا جب لچمن سنگھ نے اس کے سامنے راج پس سمرات کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کسی شکایت کے بغیر اس فوجی جلاس میں شریک ہو گیا جو چٹوڑ کو بچانے کے لیے منقض کیا گیا تھا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ہم اپنے کچھ فوجی دستے قلے سے باہر نکالیں اور سلطان کے بڑھتے ہوئے لشکر کو چٹوڑ پہاڑی سے پہلے روکنے کی کوشش کریں ہاری سنگھ اپنی اس جنگی حکمت عملی کا ذکر کر رہا تھا جس پر رام دیو کے منطروں اور جاپوں کی وجہ سے اب تک کوئی عمل نہیں ہو سکا تھا چٹوڑ کی پہاڑی پر دشمن کا جھنڈا نصب ہونے کا ایک ہی مفہوم ہے کہ حسار کا دائرہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہے کلے کی پشت دشمنوں سے بھری ہوئی ہے دائیں اور بائیں جانبی سلطان کے سپاہی ہماری نقل و حرکت کے تمام راستے بند کر چکے ہیں اور اب کلے کے این مقابل تھوڑے فاصلے پر خود علاؤ دین کا نمودار ہونا کوئی اچھی علامت نہیں تین ماہ کے محاصرے میں بس یہی ہماری کامیابی ہے کہ سلطان نے ہمارے رسد کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا ہے شاید اسے ہماری زیر زمین سرنگوں کا علم نہیں ورنہ اب تک خوراک کا کہت بھی پڑ چکا ہوتا اور یہ بڑی عذابناک صورتحال ہوتی ہاری سنگھ نے مقتصرا میدان جنگ اور دشمن کی چالوں کا جائزہ لیا خفیہ جلاس کے کمرے پر گہرا سکوت تاری تھا خاموشی کے ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ہاری سنگھ نے دوبارہ لبکشائی کی اب ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے تیر اندازوں کا ایک دستے کو آزمائیں اور مشاہدہ کریں کہ سلطان کا خیمہ ہماری دسترس سے کتنا دور ہے اگر ہمارا ایک تیر بھی علاؤ دین کی خیمہ گاہ تک پہنچ گیا تو یہ بڑی کامیابی ہوگی ابھی ہاری سنگھ اپنے نئے جنگی منصوبے کی پوری تفصیل پیش نہیں کر سکا تھا کہ راجہ رتن سنگھ کے محافظ خاص نے ایک چونکہ دینے والی خبر دیتے ہوئے کہا سمرات ہمارے چار زخمی سپاہی سلطان کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں اور وہ آپ سے فوری طور پر ملنے کی اجازت چاہتے ہیں یہ بڑی سنسنی خیز اطلاع تھی جوشہ اس طرح میں رتن سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور پھر تیز آواز میں محافظ سے کہنے لگا چتوڑ کے ان جابازوں کو فوراں ہمارے روبرو حاضر کرو ہم ان سورماوں کے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں جنہیں سلطان کی مضبوط زنجیرے بھی اپنی قید میں نہ رکھ سکیں رتن سنگھ رانی پدمنی اور تمام راجبو سردار یہ اطلاع پا کر بہت خوش تھے مگر سینہ پتی ہاری سنگھ کے ماتے پر فکر اور سوچ کی کئی گہری لکیریں اُبھر آئی تھی وہ زخمی سپاہیوں کی واپسی کو ایک غیر معمولی واقعہ سمجھ رہا تھا پھر جیسے ہی وہ چاروں سپاہی راجہ رتن سنگھ کے مقصود کمرے میں داخل ہوئے تمام محاظرین دم با خود رہ گئے رانی پدمنی اور دیگر راجبو سرداروں کے موہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں اس طرح کوشادہ ہو گئی تھی جیسے پتلیوں کی حرکت رک گئی ہو یہ سب کچھ کیا ہے راجہ رتن سنگھ اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر چیکھا جن کے ہاتھ پشتے بندے ہوئے تھے تین سپاہیوں کی گردن میں لوہے کے کڑے ڈال دیے گئے تھے جسے زمانہ قدیم میں گلامی کا نشان سمجھا جاتا تھا اور ایک سپاہی کے گلے میں تانبی کی ایک تختی لٹک رہی تھی جس پر لکھی ہوئی عبارت نظر آ رہی تھی گنے سنگھ اس تحریر کو پڑھو شدت غزب سے رتن سنگھ کا پورا جسم کامپنے لگا تھا مہامنطری گنے سنگھ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور سپاہی کے قریب پہنچ کر تانبی کی تختی کو پڑھنے لگا فوجی مجلس کے تمام ارکان کی نظریں گنے سنگھ پر مرکوز تھی یک ایک تمام لوگوں نے دیکھا کہ گنے سنگھ کا چہرہ زرد ہو گیا ہے اور اس کے جسم کی لرزش پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے کیا لکھا ہے گنے سنگھ راجبور سمرات نے چیخ کر کہا کیا تو اس تحریر کو پڑھنے کے لائق نہیں ہے یا تیری زبان کو فالش کھا گیا ہے سمرات جو کچھ سلطان نے لکھا ہے اسے ادا کرنے سے میری زبان آجز ہے مہامنطری نے لکنت زدہ لہجے میں کہا کوئی بھی زیہوش انسان اپنے دشمن سے شیری کلمات کی توقع نہیں رکھ سکتا راجہ رتن سنگھ نے غزبناک ہو کر کہا ہم جانتے ہیں کہ اس زلیل انسان نے اس بار پھر ہمیں گالیاں لکھی ہوں گی پڑھو باعوازیں بلند پڑھو کہ آج کوئی حد عدب قائم نہیں ہے مہامنطری گنے سنگھ نے اس تحریر کو پڑھنا شروع گیا جو تلوار کی نوک سے تانبی کی تختی پر لکھی گئی تھی رتن سنگھ یہ توقع غلامی ہے جسے انقریب تیری گردر میں ڈال دیا جائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے دیوتا بے جان پتھروں کے سوا کچھ نہیں ان کے ساکت مجسموں کو گھور سے دیکھ کہ وہ تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تو معصوم لڑکیوں کو ہلاک کر کے اپنے دریاؤں میں سلاب لانا چاہتا ہے کہ اس طرح ہمارا جہو جلال چٹوڑ کے ندی نالوں میں گرک ہو جائے اگر تیرے گھر سے رسم مردانگی نہیں اٹھ گئی ہے تو ایک بار قلعے سے نکل کر دیکھ کہ ہماری آتشے کہر نے تیرے دریاؤں کے جگر خوش کر دیئے ہیں رتن سنگھ ہماری بات پر یقین کر کہ ہم کبھی بلند بانگ دعوے نہیں کرتے اپنی دستار کہیں چھپا دے کہ ان قریب ہمارا دستے دراز کسی مفلس کی قبا کی طرح اسے تار تار کر دے گا اور اپنے تاجے ذرنگار کو کسی گوشے میں دفن کر دے کہ ہمارے اہنی قدم اسے پامال کر ڈالیں گے اور اپنے قلعے کی دیواروں کو مزید اونچا اٹھا لے کہ ہمارے لائے ہوئے خونی سیلاب کی موچیں تیرے مناروں سے بلند تر ہوں گی سلطان علاؤدن کھل جی کی تحریر کردہ عبارت ختم ہو گئی تھی مہامنتری گنے سنگھ کا پورا بدن پسینے میں تر ہو گیا تھا اور چاروں سپاہی مجرموں کی مانت سر جھکائے کھڑے تھے راج رتن سنگھ اپنے سپاہیوں کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا یہ دوسرا موقع تھا جب سلطان علاؤدن کھل جی نے اسے عجیب انداز میں زلیل و رسوہ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نہیں جانتے کہ یہ بے غیرتی اور بے زمیری کی کون سی منزل ہے ایک راج پوت اپنی آزادی فروخت کر کے بھی زندہ رہ سکتا ہے یہ منظر ہم نے آج ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قیدی سپاہیوں کے چہرے مسک ہو گئے تھے سمرات ہم پر اور تانہ زنی نہ کریں بس حکم دے کہ ہمیں اس شرمناک زندگی سے نجات دلائی جائے کاش ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے تو ہم خود ہی اپنے سر کاٹ کر آپ کے قدموں پر رکھ دیتے ہم نے غلامی کے یہ توک اپنی خوشی سے نہیں بڑے عالم جبر میں قبول کیے ہیں شدت جذبات سے سپاہی رونے لگے تھے اپنے ہاتھوں کو دشمن کے حوالے کرنے اور غلامی کا توک پہننے میں بڑا وقفہ ہے بڑا فاصلہ ہے تم نے اپنی نامراد زندگی میں منزل آنے ہی کیوں دی تمہارے جسم کے ٹکڑے سلطان تک کیوں نہیں پہنچے ہمیں جب تک ہوش رہا ہم اپنے سمرات کا نام اونچا رکھنے کی کوشش کرتے رہے بے دستو پاس سپاہی کسے مجرم کی معنیت اپنی صفائی پیش کر رہے تھے بے ہوش ہونے تک ہم راجپوتوں کی آزادی اور سربلندی کے طرح نے گاتے رہے مگر جب زخموں نے ہم سے ہمارے حواث چھین لیے تو پھر ہم کیا کرتے مجبوریوں نے ہمارے ہاتھ جکڑ دی اور گردشے وقت نے ہماری گردنے جھکا دی راجہ رتن سنگھ نے سپاہیوں کی مجبوریوں کو یکسر نظرانداز کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا سپے سالار ہاری سنگھ نے راجپوت سمرات کو سمجھانا چاہا کہ سپاہی میدان کے مفرور نہیں ایک حادثے کا شکار ہے اور یہ حادثہ بڑے بڑے سرماؤں کی زندگی میں بھی پیش آ سکتا ہے اس لیے انہیں ماف کر دیا جائے اور چیتوڑ کی افرادی قوت کو خود اپنے ہاتھوں برباد نہ کیا جائے یہ ایک ہوشمندانہ مشورہ تھا مگر راجہ رتن سنگھ اس قدر مشتہل ہو گیا تھا کہ اس نے سپاہیوں کے قتل کا حکم واپس نہیں لیا اور اس طرح چار جان نصار فوجی ایک حکمران کی بد دماغی کا شکار ہو گئے سپاہیوں کو کلے کے کھلے میدان میں قتل کیا گیا جب ان بد نصیبوں کے جسم تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گئے تو راجہ رتن سنگھ نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جن کے چہرے ہماری جانب تھے اور جن کی پشت میدان کی طرف تھی انہیں ایسی ہی سزا درکار تھی ہم فرار کی تحمد اٹھانے والوں کو ماف نہیں کرتے اور آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے اب چیتوڑ میں وہی شخص رہ سکتا ہے جسے جلنے برباد ہونے اور مرنے سے محبت ہے جہاں جہاں تک تمہاری آواز پہنچ سکتی ہے اہل چیتوڑ کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کیا موت کی آگوش کے سوا کسی کے لیے کوئی پناہ گا نہیں ہے راجہ رتن چنگھ بہت زیادہ غزبناک نظر آ رہا تھا چیتوڑ کے جن لوگوں نے اپنے مجبور سپاہیوں کو بے کسی کی موت مرتے دیکھا تھا وہ خود بھی اپنی اپنی جگہ لرز کر رہ گئے تھے اور چند روزہ زندگی سے ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا راجہ رتن چنگھ نے یہ سنگ دلانہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اہل چیتوڑ کے دلوں سے سلطان کی حیبت کا اثر زائل ہو جائے اور تمام راجبود اس تلخ حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ زندگی سے پیار کرنے والوں کے لیے چیتوڑ میں کوئی گنجائش نہیں ہے مگر جب شکست و زوال انسان کا مقدر بنتے ہیں تو پھر ہر مصبت تدبیر کا منفی اثر مرتب ہوتا ہے وقت کیا شہ ہے پتہ آپ کو چل جائے گا ہاتھ پھولوں پہ بھی رکھو گے تو چل جائے گا راجہ رتن سنگ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا وہ اپنے جان نساروں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا مہامنطری وکرم سنگ کا قتل سونگرہ مالدیو سنگ کے عصیری مائی بھانمتی کی گرفتاری کے لیے بھیجنے والے سپاہیوں کی حلاقت اچاریہ شنکرداز کے منطر اور مہاراج رام دیو کے جاپوں کا الٹا اثر یہ تمام واقعات اس غردش وقت کی روشن علامتیں تھی جن کی رفتار لحظہ با لحظہ بڑھتی جا رہی تھی رتن سنگ نے اپنے سب سے بڑے ہمدرد سپے سالار ہاری سنگ کی تجویز کو مسترد کر کے ایک اور ہماکت کی اس نے اپنے چاروں سپاہیوں کے کٹے ہوئے سروں کو ایک بڑے تشت میں سجا کر سلطان کی خدمت میں بھیج دیا ہاری سنگ نے ایک بار پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا سمرات آپ کی بسات کے مہرے بہت تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ مہرے جن کے سر آپ سلطان کو پیش کر رہے ہیں بے قصور بھی تھے اور جان نصار بھی رتن سنگ بھڑک اٹھا ہاری سنگ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم تلوار کے دھنی ہو اور تم نے کئی بار بڑی بے جگری سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے مگر امور مملکت سے ذرا بھی واقف نہیں ایک سینہ پتی کو اپنی شمشیر کی کارٹ پر نازہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ صرف ہماری حکمت عملی ہے جس کے سہارے فوجیں لڑتی ہیں اور پھر فتح سے ہم کنار ہوتی ہیں تمہیں بھی یہ سرفرازی اور سربلندی ہماری ہی مہربانیوں سے حاصل ہوئی ہے ہم نے تمہاری تلوار کو آپ بکشی اور پھر اسے دشمنوں کی گردنے کا ہنر سکھایا اور آج تمہاری ناشکری کا یہ حال ہے کہ تم اپنے سمرات کو جینے کے انداز سکھا رہے ہو راجہ رتن سنگھ یہ تحقیر آمیز گفتگو سن کر ہری سنگھ کا چہرہ بج گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے بھرے دربار میں اس کے جسم سے فوجی لباس اتار کر اسے کسی اچھوت کے کپڑے پہنا دیے گئے ہوں ہری سنگھ چاہتا تھا وہ سرکشی اکتیار کرے مگر وطن دوستی نے اس کے غیور جذبوں کو مجبوریوں کی زنجیریں پہنا دی تھی پھر وہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا جب دس راجپوس سپاہیوں کو ایک دستہ کلے کے صدر دروازے سے برامد ہوا جس کا رکھ چٹوڑ پہاڑی کی طرف تھا جہاں سلطان علاؤدین کھلجی نے پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ اپنا دربار بھی آراستہ کیا تھا دس سپاہیوں کے درمیان ایک صبح رفتار گھوڑا تھا جس کی پشت پر سروں سے بھرا ہوا خوان موجود تھا تشت پر سرخ رنگ کا کپڑا ڈال دیا گیا تھا جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ایک حکمران کی طرف سے دوسرے فرما رما کو کوئی قیمتی توفہ بھیجا جا رہا ہے جب راجر اتن چھنگ کے سپاہیوں نے نصف راستہ تیہ کر لیا تو ان کے دھندلے چہرے واضح نظر آنے لگے تھے سلطان کے خیمے پر پہرہ دینے والے سپاہی چونک اٹھے ابھی چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ پچاس ساٹھ شہ سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آنے والے دشمن سپاہیوں کے قریب پہنچ گئے اور انہیں گھیرے میں لے لیا پھر تلاشی کے بعد سلطان نے خیمے میں جانے کی اجازت دے دی علاؤدین کھل جی اپنے سپے سالاروں کے ساتھ اس طرح جلوہ فروز تھا کہ حضرت امیر خسرو اس کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے بائیں طرف سپے سالار خواجہ حاجی تاجہ دین عراقی ملک نصرت خان اور ملک زفر خان دست بستہ بیٹھے تھے ان کے پیچھے نائب فوجی افسر کھڑے ہوئے تھے عارضی طور پر جو تخت بنایا گیا تھا اس کے نیچے مسلح سپاہیوں کی دو رویاک کتاریں تھی جیسے ہی رتن سنگھ کے سپاہی تشت لے کر اندر داخل ہوئے ان کی نظر سلطان علاؤدین کھل جی کے سرخ و سفید چہرے پر پڑی راج پودھ فوجیوں نے پہلی نگاہ میں سلطان کی شخصیت سے کوئی تاثر قبول نہیں کیا مگر جب ان کی آنکھیں والیہ ہندھ کی آنکھوں سے چار ہوئی تو ایک لمحے کے لیے انہیں اپنے جسموں میں سنسنی سی محسوس ہوئی علاؤدین کھل جی کی آنکھوں میں ایک تیز جمک سی تھی جیسے چنگاریاں سی پھوٹ رہی ہو اور یہی بلند اقبالی کی وہ روشنی تھی جسے عام انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا راج پودھ سپاہیوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ان کے ماتھوں پر غرور کی لکیریں تھی اور گردنے احساس فخر سے اکڑ گئی تھی راج پودھ سپاہیوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر سلطان علاؤدین کھل جی زیر اللہ مسکورا دیا رتن سنگھ کے فوجیوں سے سلطان کی یہ مسکوراہت برداشت نہ ہو سکی جو سپاہی تشت اٹھائے ہوئے تھا آگے بڑھا اور اس نے سرخ خوان پوش علاؤدین کے آگے رکھ دیا آخر رتن چھنگھ کو احساس ہو گیا کہ ہمارے حضور نظرانہ پیش کرنے ہی میں اس کے لیے امن اور سلامتی ہے جیسے ہی وہ سپاہی تشت رکھ کر سیدھا ہوا علاؤدین نے دوسرے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس میں کیا ہے سلطان نے تشت کی طرف اشارہ کیا رتن چھنگھ کو معلوم بھی ہے کہ ہر چیز ہمارے شایان شان نہیں ہوتی یہ تحفہ بڑا گران قدر ہے سلطان ایک راج پوش سپاہی نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے سمرات کی پیش کی ہوئی نظر یقیناً آپ کو پسند آئے گی علاؤدین خلجی نے ایک بار پھر تشت کی طرف غور سے دیکھا اور چونک اٹھا ہمارے یہاں سرخ رنگ قتل و غارت اور جنگ کی علامت ہے نظر ایسی تو نہیں ہوتی کہ اس سے خون ٹپکتا نظر آئے ہمارے یہاں کی یہی ریت ہے راج دارتن سنگھ کے دوسرے سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم راج پوش جب کسی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے تحائف کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے یہ اپنے اپنے جینے کی عادہ ہے محبت کا انداز ہے علاؤدین کے چہرے کا رنگ بتل گیا پھر اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو اُلڑ دو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ راج پوتوں کی رسموں کا رنگ زیادہ سرخ ہے یہ ہمارے جلال کا خیمے میں موجود سپے سالاروں کی نظریں تشت پر مرکوز تھی راج پو سپاہی نے آگے بڑھ کر خوان پوش اُلڑ دیا خیمے کی فضائیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تمام سالار گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی تلوار کے دستوں پر ان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی بیٹھ جاؤ اراکی سلطان اپنے سپے سالاروں سے مقاتب ہوا پور سکون رہو حاجی اشتیال میں نہ آؤ ملک نسرت اور ملک زفر تم کسی وحشت کا مظاہرہ نہ کرو تمہارے سلطان نے یہ خیل بہت دیکھے ہے سلطانے والا حشم یہ آپ کے جہو جلال کی توہین ہے سپے سالار تاجودین اراکی نے عدب سے خم ہوتے ہوئے کہا ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اس سے زیادہ خون رنگ تحائف رتن سنگھ کو ارسال کریں یہ چار سر اور باقی دھس سپاہیوں کے سر ہم رتن سنگھ کے دربار میں پھینک کرائیں گے نہیں اراکی اتنے جذباتی نہ بنو اکل و ہوش سے کام لو سلطان علاؤدین کھل جی نے انتہائی پور سکون لہجے میں کہا حافظہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے اراکی تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہم دو بار یہ خون رنگ تحائف رتن سنگھ کو بھیج چکے ہیں اراکی سیدھا ہو گیا مگر اس کا چہرہ گسے سے تم تمہا رہا تھا ہم تمہارے راجہ کا یہ تحفہ ٹھکرا بھی سکتے ہیں علاؤدین کھل جی بڑے سرد لہجے میں بول رہا تھا جیسے وہ اپنی شمشیر سے آہستہ آہستہ رتن سنگھ کے سپاہیوں کی شہرگے کاٹ رہا ہو ہماری ایک ہلکی سی ٹھوکر ان بدنصیب سپاہیوں کو مزید رسوا کر سکتی ہے مگر ہم سلطان ہیں مرنے والوں کو اپنے جذبہ انتقام کا حدف نہیں بناتے یہ کہہ کر علاؤدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور راجبو سپاہیوں کی طرف گوھر سے دیکھنے لگا جن کے ماتھوں پر نخوت کے بل ابھی تک نمائیا تھے اور جن کی گردنیں بدستور کج نظر آ رہی تھی تمہارے راجہ نے ہمیں تحفہ ضرور بھیجا مگر وہ ہمارے مرتبے کو نہ پہچان سکا اور بدحواسی میں اپنی حیثیت بھی بھول گیا سلطان دوبارہ راجبو سپاہیوں سے مخاطب ہوا آخر وہ ایک معمولی جاگردار ہے اسے کیا معلوم کہ شہنشاہ کے حضور کیا نظر پیش کی جاتی ہے ہم اسے احمق سمجھتے تھے لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دیوانہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنے ہی وفاداروں کی گردنیں کاٹ کر ہمیں پیش کر دے گا یہ دیوانگی نہیں ایک راجبو سپاہی نے جواباں کہا ہمارے سمرات نے جو کچھ کیا ہے پورے ہوش و حواظ کے ساتھ کیا ہے اپنے دشمن کے نام ان کا پیغام ہے کہ راجبو شکست کی زلط برداشت کرنے سے پہلے موت کو گلے لگا لیتے ہیں ایک سپاہی خاموش ہوا تو دوسرا کہنے لگا سمرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں آگ اور خون کا کوئی کھیل بھی متاثر نہیں کر سکتا تمہارا سمرات جھوٹ بولتا ہے سلطان کے ہنٹوں پر بڑی تحقیر امیز مسکراہٹ رکھ سندھی اگر موت کا خوف اس کے آساب پر مسلط نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہی جان نساروں کو زندگی سے محروم نہ کر دیتا یہ وحشیانہ حرکت اس کی بزدلی کی دلیل ہے ہمیں خدا نے دو اضافی آنکھیں آتا کی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے تمہارے سمرات کو پورا سرار تیخانوں اور خفیہ سرنگوں میں چھپتا دیکھ رہے ہیں ابھی اس نے راجبو سپاہیوں کے سر کتا کیے ہیں مگر ہماری آنکھیں تو اس وقت کا بھی مشاہدہ کر رہی ہیں جب وہ اپنی گردن کاٹ کر ہمارے قدموں میں رکھ دے گا تم واپس جاؤ اور اسے کہہ دینا کہ ہم نے اس کا حقیر دحفہ قبول کیا اگرچہ ہمارے شوخ تسکیر کے شولوں کو تمام اہلیانے چٹوڑ کے خون کی بارش بھی سرد نہیں کر سکتی لیکن کیا کریں کہ ہمارا حریف بہت مفلس اور مجبور و ناتما انسان ہے ایک بکھاری ہماری نظر کے لیے اور کیا بھیج سکتا تھا جیسے ہی راجبو سپاہی اپنے دلوں میں نفرتوں کا توفان چھپائے مڑے علاؤدین نے چیکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا ان بیاتبوں کو دربار شاہی کے عداب سکھاؤ راجبو سپاہیوں کے مڑتے ہی ان کی پش سلطان کی طرف ہو گئی تھی علاؤدین یہ گستاکی برداشت نہ کر سکا اپنے سلطان کی آواز سنتے ہی سپاہیوں کی شمشیرے بے نایام ہو گئی اور ان کی نوکے راجپود فوجیوں کے سینوں میں چھبنے لگی رتن سنگھ کے نمائندے کچھ دیر تو فولاد کی سوزش برداشت کرتے رہے مگر جب شاہی تلوانے گوشت کی دیواروں کو کاٹتی ہوئی ہڈیوں میں اترنے لگی تو پلٹ پڑے اب ان کے چہرے علاؤدین کی طرف تھے تمہارے جاہل سمرات نے تمہیں دربار شاہی میں داخلے اور واپسی کے عداب نہیں سکھائے علاؤدین کا لہجہ کہرناک ہو گیا تھا اب الٹے قدموں واپس جاؤ اور اس وقت تک چلتے رہو جب تک تمہارے مکروح چہرے ہماری نظروں کے سامنے سے اوچل نہ ہو جائیں راجہ کے سپاہی کچھ دیر تک ساکت کھڑے رہے مگر جب انہیں اپنی پشت پر تلواروں کا دباؤ محسوس ہوا تو وہ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ سلطان اپنی بات تسلیم کرائے کے نشانات نظر آ رہے تھے رتن سنگھ کے سپاہی ابھی چند قدم ہی پیچھے ہٹے ہوں گے کہ سلطان کی گرجدار آواز ابری ٹھہرو علاؤدین کی تیز آواز سن کر وہ رک گئے ہماری بارگاہ میں تحفہ لانے والے غلام خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے یہ کہہ کر علاؤدین اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا ان کے دامن اشرفیوں سے بھر دو سلطان کے حکم کی گونچ ختم ہوتا ہی سونے کے سکوں سے برے ہوئے تشت لائے گئے شاہی لشکر کے ایک سپاہی نے سخت لہجے میں کہا اپنے اپنے دامن پھلاو تاکہ تمہیں سلطان علی مقام کی بکشش و عطا کا اندازہ ہو سکے ایک آزاد قوم کے افراد کیلئے تحقیر ناقابل برداشت تھی نفرت و غزب کی شدت سے راجپوت سپاہیوں کے چہرے جلے لگے پھر بے ایک وقت ان سب کی نفرت آمیز صدائیں شاہی خیبے میں گونچنے لگی آج تک ہمارے دامن کسی کے سامنے نہیں پھیلے اس طرح تو ہم اپنے سمرات کے دیئے ہوئے انام و اکرام بھی قبول نہیں کرتے تمہیں اپنی رسمیں اور آدتیں بدلنا ہوں گی علاہ الدین پوری طاقت سے چیخا یہ کسی جاگردار کی سرائی نہیں فاتح عالم سلطان علاہ الدین کھل جی کا دربار ہے علاہ الدین اپنے جاہو جلال کا مظاہرہ کرتا رہا مگر راجبود سپاہیوں کے ہاتھوں کو جمبش نہیں ہوئی نہ ان کی گردنوں کا تناؤ ختم ہوا اور نہ چہروں کی آگ سلطان کی سمات نے آج تک حرف انکار نہیں سنا تھا راجبود سپاہیوں کی سرکشی نے اس سے بہت زیادہ مشتائل کر دیا علاہ الدین کے سپاہیوں نے راجبود فوجیوں کی گردنوں پر اپنی شمشیرے رکھ دی مگر انہوں نے حمد کر کے اس حقیقت کو جھٹلا دیا کہ ان کی شہرگوں پر دست قضاء کے کھنجروں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پھر جب چتوڑ کے سپاہی کسی طرح بھی شاہی اتیات قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو سلطان غصے سے بے قابو ہو گیا ان کے چہروں پر لانتوں کی سیاہی ملدوں سلطان کے لبوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے اگر ہمیں قانون سفارت کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم ان پہاڑی کتوں کی زبانیں کٹ کر رتن سنگھ کو بھیج دیتے اور سنگلاک دیواروں کی اوٹ سے جھانکنے والی اس لومڑی کو بتا دیتے کہ شہروں کو چھیڑنے کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے حکم شاہی کو کون ٹال سکتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے راجپو سباہیوں کے چہروں پر گہری کالک مل دی گئی راجپو سباہی چیختے رہے اس کے علاوہ تیرے اختیار میں کیا ہے کہ تو ہمارے چہروں کو کالا کر دے مگر ان گیرتمن دلوں کا کیا کرے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے علاوہ دین نے ایک شانے بنیازی کے ساتھ کہا تمہیں اپنے جن آزاد جذبوں روشن دلوں پر ناز ہیں ہماری حیبت سے ایک دن وہ بھی بوجھ جائیں گے جب راجپو سباہیوں کے چہرے سیاہ کر کے انہیں کھیمے سے رخصت کیا گیا تو جوش جذبات میں خود علاوہ دین خلجی بھی باہر نکل آیا رتن سنگھ کے فوجی زلطوں کے پسینے میں نہائے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے قلعے کی طرف جا رہے تھے بازاری عورتوں کے حجوم میں گھرے ہوئے اس نامرد سے کہہ دینا کہ جس گلیز کھیل کی ابتدا تو نے کی ہے اس کی انتہا ہم کریں گے ہم نے چاہا تھا کہ ہم درے ساتھ شاہوں کی طرح پیش آئیں مگر تو اپنی سطح سے گر گیا خدای زلجلال کی قسم اہل دنیا نے ہمارے نفرت و غزب کو حقیقی لباس میں نہیں دیکھا اب فاتح عالم کا کہر چتوڑ کے درو دیوار پر اس طرح برسے گا کہ آنے والی صدیان بھی اسے فراموش نہ کر سکیں گی پھر جب راجبو سپاہی اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ رتن سنگھ کے دربار میں داخل ہوئے تو ایک کوہرام سا برپا ہو گیا سینہ پتی ہری سنگھ نے سپاہیوں کو دیکھتے ہی کہا سمرات یہ کالک دس چہروں پر نہیں ملی گئی بلکہ سلطان نے چتوڑ کی پوری تاریخ کو سیاہی میں ڈبو دیا ہے میں جانتا تھا کہ علاؤدین ایسا ہی کرے گا دیوتاؤں کی سوغن یہ بے مقصد چھیڑ چھاڑ ہمیں بہت مہنگی پڑے گی اس تلخ تجربے کے بعد راجہ رتن سنگھ کے غرور کا نشہ ٹوٹنے لگا تھا اور رانی پدمنی کے تقبر کا خمار اترتا جا رہا تھا دیوانگی کے بجائے ہوش و خیرت سے سب سے پہلے سامانے رسد کا جائزہ لیا گیا رسد کی ترسیل کا کام اگرچہ زیادہ تیز نہیں تھا لیکن مسلسل تین ماہ کی زخیرہ اندوسی نے راجکوتوں کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہ چھ ماہ تک ضروریات زندگی سے بے نیاز رہ کر جنگ کر سکتے تھے یہ ایک اتمنان بکش پہلو تھا جس نے راجہ رتن سنگھ اور چٹوڑ کے سپاہیوں کو نئے حوصلے بکشے تھے مگر سلطان کی پیش قدمی نے ہاری سنگھ اور لچمن سنگھ کو ایسے اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا جن کا بظاہر کوئی علاج ممکن نہیں تھا فوجی امور کے ماہر ہونے کی حیثیت سے ہاری سنگھ اور لچمن سنگھ علاؤدن کھل جی کی منصوبہ بندی کو چٹوڑ کی سلامتی کے لیے خطرہ عظیم قرار دے رہے تھے ان کے خیال میں شاہی فوجوں کا قلعے کے مقابل پہاڑی تک پہنچ جانا کوئی اچھی علامت نہیں تھی بہت گور و فکر کے بعد آخر ہاری سنگھ نے لب کشائی کی سمرات میں سونگرہ کس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سلطان کا بے خوف و خطر آگے بڑھنا کسی وحشت یا استراب کی دلیل نہیں ہمارا دشمن مکمل آسودگی اور اتمنان سے جہاں چاہتا ہے اپنی فوجوں کو حرکت دیتا ہے ہم چاروں طرف سے محسور ہو چکے ہیں بے شک ہمارے پرخوں کا بنایا ہوا یہ مضبوط قلعہ ہماری محفوظ ترین پناہگاہ ہے مگر ہم پتھر کی دیواروں پر زیادہ برہوسہ نہیں کر سکتے ہمیں اپنے ماضی سے سبق لینا چاہیے تارا گھڑ کلے کے بارے میں بھی یہی روایتیں مشہور تھی کہ وہ ناقابل تسکیر ہے اور دشمن کے ناپاک قدم اسے چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب شہاب الدین گوری کی فوجیں کلے سے سیکڑوں فوٹ نیچے وادی میں گردش کر رہی تھی تو ان کے اس عمل کو کیڑے مکوڑوں کی حرکت سے تعبیر کیا گیا تھا بلند ترین پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے راجپور سپاہی گوری کے اس اقدام کا مزاق اڑاتے ہوئے مسلمان حکمران کو پاگل کہتے تھے ان کے خیال میں شہاب الدین آٹھ سو فوٹ کی بلندی پر چڑھ ہی نہیں سکتا تھا اگر اس کی فوجیں اس دیوانگی کا مظاہرہ کرتی تو اوپر بیٹھے ہوئے راجپور سپاہی صرف پتھر مار کر ہی اپنے دشمن کو ہلاک کر ڈالتے یہ ہماری قوم کا ایک گمراہ کن خواب تھا جسے بالاخر شہاب الدین گوری نے پارا پارا کر دیا خیالوں کے تلسم میں گرفتار رہنے والے یہی کہتے رہے کہ تارا گھڑ کا قلعہ سمندر کی سطح سے دو ہزار آٹھ سو پچپن فٹ بلند ہے اس کی انچائی تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ گوری کے لمبے ہاتھوں نے تارا گھڑ کی آخری چوٹی کو چھو لیا اور پھر بلندیوں کی اس دستار کو دھجیاں کر کے ہوا میں بخیر دیا گیا ماضی کی اس تلخ روداد کو سن کر راجہ رتن سنگھ کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات اُبھر آئے اور اس نے اپنے سینہ پتی کی بات کو کارتے ہوئے کہا ہاری سنگھ یہ کون سا موقع ہے کہ ہم اپنے سڑے ہوئے زخموں کو کرے دیں اور ان کی بو سے اپنے دماغوں کو منتشر کر ڈالے قوموں کے لیے سمرات اپنی شکست و ناکامی کی تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے ہاری سنگھ نے اپنے حکمران کی ناراضگی کا احساس کیے بغیر کہا اس طرح ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہم نے کہاں گلتی کی تھی اور ہماری ایک لگزش کے کیا نتائج برامد ہوئے چیتوڑ کا فوجی ٹھکانہ یقیناً تارا گڑ سے زیادہ مضبوط ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج تک کسی مسلم حکمران نے اسے تذکیر کرنے کا خواب نہیں دیکھا مگر علاؤدین مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہے اور اپنے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے چٹانوں سے سر بھی ٹکرا رہا ہے میں اہل مجلس سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سلطان کا یہ عمل محض دیوانگی ہے تارا گڑ اور چیتوڑ میں فرق ہیں ایک سردار نے انتہائی تزہیق آمیز لہجے میں اور چیتوڑ کے نکے بان عدی راج رتن سنگھ ہے یہ خوش آمد اور مساہبت کی ایک خوفناک افیون تھی جو رتن سنگھ کو پلا دی گئی اور وہ عورت پرس حکمران اس نشے سے بہت زیادہ سرشار نظر آنے لگا رات پو سرداروں کو غرور قوی نے اندہ کر دیا تھا اور ان کی عقل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی وہ چیتوڑ کے قلعے کو تارا گڑ سے زیادہ مضبوط و مستحکم اور بلند سمجھ رہے تھے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ تارا گڑ اپنی انچائی اور استحکام میں چیتوڑ سے بڑھ کر تھا چیتوڑ سطح زمین سے پانچ سو فٹ بلند تھا اور سطح سمندر سے اٹھارہ سو پچاس فٹ اس کے لمبائی تقریباً تین میل تھی اور چڑائی نصف میل شاید اسی طول و آرز کی بنیاد پر رات پو سردار تارا گڑ کے مقابلے میں چیتوڑ کو ترجیح دے رہے تھے چیتوڑ کے قلعے میں ایک خوبی اور تھی جو تارا گڑ کا مقدر نہیں بن سکی تھی اس قلعے میں تالاب کنڈ باوریاں اور جھرنیں ہمیشہ پانی سے بھرے رہتے تھے یہاں تک کہ کہت کے زمانے میں بھی قلعے کے اندر پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی کسرت عاب کی وجہ سے قلعے کی حدود میں اناج کی فسنیں بھی اگائی جا سکتی تھی یہاں کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی حملہ آور نشیبی علاقے کا محاصرہ بھی کر لے تو قلعے کے باسیوں کو کھانے پینے کی چیزوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا یہی وہ جگرافیائی حالات تھے جن کے زیر اثر راجپوس سردار بدمستوں کے انداز میں سوچ رہے تھے اور ہری سنگھ جیسے لائک ترین سپیسہ لارکی مصبت سوچ کو نہائیت جاہلانہ طریق سے ٹھکرایا جا رہا تھا ہری سنگھ تنہا کیا کرتا اکثریت کی بے اقلی کا مرسیہ پڑتا ہوا اٹھ گیا میں نے یہ بحث ذاتی نمود و نمائش کے لیے نہیں چھڑی تھی اس سے میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی اور دشمن کی صحیح طاقت کا اندازہ کر سکے یہ جنگ تو سب لوگوں کو مل کر لڑنا ہے پھر بھی میں سمرات سے اتنی التجا کروں گا کہ وہ سونگرا مال دیو سنگھ کی باتوں کو صرف جوش جوانی کا مظاہرہ نہ سمجھیں ہمارے جاسوس اس راز کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ علاؤدین خلجی اس قدر اتمنان کے ساتھ آگے کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے جو قلعہ کی تذکیر کے لیے استعمال کیا جائے گا ہاری سنگھ کے اس سوال کے جواب میں رتن سنگھ نے کہا ہمارے جاسوس اطلاع دے چکے ہیں کہ وہ سلطان کے پاس تیروں نیزوں شمشیروں اور بھاری گرزوں کے علاوہ ایسا کوئی اسلحہ نہیں جو قلعہ شکنی کے کام آسکے ہاری سنگھ مایوس ہو چکا تھا لیکن اس نے ضبط و ہوش سے کام لیتے ہوئے اپنی رائے پیش کی مہراج دربار کے جاسوسوں کی تحقیق پر شک نہیں کرتا مگر یہ بھی سچ ہے کہ میرے اندر کی آواز چٹوڑ کے دوسرے جان نساروں کی آواز سے مختلف ہے راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور دوسرے راجکوز سرداروں نے ہاری سنگھ کے زاویہ نظر کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور فو فوجی چلاس یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ سلطان کے اگلے قدم کا انتظار کیا جائے اور پھر جنگی ضرورت کے مطابق چٹوڑ کے لشکروں کو حرکت دی جائے راجہ رتن سنگھ کی اس حرکت سے سلطان بہت زیادہ برہم ہو گیا تھا اور اس نے شاہی جاسوسوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا رتن سنگھ یہ گستاخی بے سبب نہیں تھی وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ہماری یلغار سے محفوظ سمجھتا ہے اور اس نے یقین کر لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ بہت مقتصر ہیں شاہی جاسوسوں نے اپنی گردنیں خم کر دی تمہارے جھکے ہوئے سر ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے علاؤدین کا لہجہ بہت تندو تیز تھا ہم اب تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ کلے میں سامان رسد کا زخیرہ پہلے سے موجود ہے یا کسی خفیہ راستے سے اس کی ترسیل ابھی تک جاری ہے ہم نے بظاہر رتن سنگھ کی تمام راہیں مزدود کر دی ہیں اور وہ بیرونی دنیا سے بلکل کٹ کر رہ گیا ہے مگر ہمیں ہماری اقل خبر دیتی ہے کہ درحقیقت ایسا نہیں ہے آج بھی باہر کی فیضاؤں سے اس کا رابطہ برقرار ہے ہم تمہیں ایک ہفتے کی محلت دیتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی تعلق موجود ہے تو اسے بنیادوں سے کٹ دیا جائے اس حکم کے بعد سلطان کے جاسوسی دستے میں ہلچل سیمچ گئی وہ جانتے تھے کہ سلطان ناکامی کی تفصیلات سننے کا عادی نہیں ہے وہ صرف جشن فتح منانا جانتا ہے اس نے شکست کی کسی تقریب کا مو نہیں دیکھا اس لئے وہ جاسوسوں کی جھکی ہوئی گردنوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبانوں کو برداشت نہیں کر سکے گا اس تصور نے جاسوسوں کے خون کی گردش تیز کر دی تھی اور اسی گرم خون کا اثر تھا کہ سلطان کے خفیہ نمائندوں نے تین دن کے اندر اس سرنگ کا راستہ دریافت کر لیا جس سے گزر کر آناج کی بھری ہوئی بیل گاڑیاں کلے تک پہنچتی تھی یہ چیدوڑ کے مضافات کا ایک جنگلی علاقہ تھا جہاں گھنے درختوں کی اتنی کسرت تھی کہ دن کے وقت بھی رات کا گمان ہوتا تھا جب شاہی جاسوس دور دور تک چاروں طرف پھیل گئے تو ایک روز انہیں ایک ایسی بیل گاڑی نظر آئی جو انتہائی ویران علاقے کی طرف جا رہی تھی مختلف پیشدار راستوں سے گزر کر اس کا تاقب کیا گیا تو یہ راز فاش ہوا کہ گھنے درختوں اور خاردار جھاڑیوں کو کاٹ کر سرنگ کے دہانے تک پہنچنے کا راستہ بنایا گیا تھا بیل گاڑی گیہوں چاول سے بھری ہوئی تھی اناج کا یہ زخیرہ دور دراز کے دیہاتوں سے جمع کر کے اس انسان جگہ لائے جاتا تھا اور پھر بڑی ہوشیاری کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا تھا شاہی جاسوسوں نے پیڑوں کی اوٹ سے بیل گاڑی کو دیکھا اور خاموشی کے ساتھ جانے دیا سراغ مل گیا تھا دوسرہ ہی دن شاہی فوج کے ایک دستے سے مسکر آیا اور اپنی فوج کا ایک طاقتور دستہ سرنگ کے دہانے پر متین کرتے ہوئے نیا حکم جاری کر دیا ہمارے کسی سپاہی کو اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں تمام فوجی رات دن سرنگ کے دہانے پر مستعید کھڑے رہیں جب اناج کی ترسیل منقطع ہو جائے گی تو خبرگیری کے لیے رتن سنگھ کے آدمی یقیناً باہر آئیں گے اس وقت انہیں بے دریک قتل کر دیا جائے پھر ایسا ہی کیا گیا رتن سنگھ کے جس قدر سپاہی بدلی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سرنگ کے باہر آئے انہیں دوبارہ لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوا راج دربار میں توفان سا آ گیا علاؤدین خلجی نے ایک بہت اہم محاذ پر راجہ رتن سنگھ کو شکست دے دی تھی اگرچہ قلعے میں تین چار ماہ کا زخیرہ موجود تھا لیکن محاصرہ مزید طویل ہونے کی صورت میں قلعہ نشینوں کے سامنے فاقہ کشی کا بھوت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ رکس کرنے لگا تھا مجبوراً راجہ رتن سنگھ کو اپنی فوجی قوت کا پہلا مظاہرہ کرنا پڑا طویل گورو فکر کے بعد ہری سنگھ اور لچمن سنگھ کے مشوروں سے ریاست کے بہترین تیر اندازوں کا انتخاب کیا گیا یہ سارے تیر انداز انتہائی ماہر نشانہ باز تھے اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے پورے راجستان میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قلعہ کی فصیل کے آخری کنارے پر پہنچ کر اپنے نشانے آزمائیں اگر سلطان کا خیمہ تیروں کی ضد میں آ گیا تو یہ چتوڑ کے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہوگی تیر اندازوں نے علاؤدین کے خیمے پر نگاہ کی ان کا خیال تھا کہ سلطان کی پناہگاہ زہریلے تیروں کی دسترس سے محفوظ نہیں رہ سکے گی اس لیے راجبو تیر انداز ناقابل بیان حد تک پرجوش نظر آ رہے تھے انہوں نے ایک بار اپنی کمانوں کو دیکھا طاقتور بازوں پر نظر ڈالی اور بہت تیزی سے کمانے چڑھا لی سانسوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے سینوں کو اُبھارا اور مہا بھارت کے فاتحے ارجون کا نام لے کر تیر نشانے کی طرف چھوڑ دیے زہر میں بھجے ہوئے لوہے کہ یہ ٹکڑے کچھ دیر تک ہوا میں تیرتے رہے اور پھر زمین پر گر گئے تیر اندازوں کی ساری خوش فہمی دور ہو گئی سلطان کا خیمہ تیروں کی پہنچ سے تقریباً چار گناہ فاصلے پر تھا راجہ رتن سنگھ مایوس ہو گیا سینہ پتی ہری سنگھ نے یہ کہہ کر اسے آس دلائی کہ سلطان کو حراسہ کرنے کے لیے دوسرے حدف کا انتخاب کیا جائے گا قلعے کی فصیل سے علاؤ دن کے خیمے پر تیروں کی بارش ممکن نہیں تھی نتیجتاً ہری سنگھ نے اپنے تیر انداز دستے کو قلعے کے صدر دروازے سے باہر نکالا اور نئی ہدایت دیتے ہوئے کہا تم لوگ آہستہ روی اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے رہو اور جب سلطان کا خیمہ تمہارے نشانے پر آ جائے تو بے دریک تیروں کی بارش کر دو راجپو تیر انداز اپنے سینہ پتی کی ہدایات کے مطابق بہت مہتات انداز میں آگے بڑھے سلطان کے نگران دستے جو خیمے کے چاروں طرف دور دور تک گشت کر رہے تھے چتوڑ کے سپاہیوں کی نقل و حرکت دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ ہوئے اور ان پر جھپٹنے کے لیے پر توڑنے لگے ساتھ ہی سورتحال سے سلطان کو بھی آگاہ کیا گیا علاؤدن کھل جی جو بہت پہلے جنگ کی منصوبہ بندی کر چکا تھا اس سورتحال سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے تیر انداز دستوں کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے سینے چاک کر ڈالیں یہ ایک عجیب جنگی چال تھی جسے چتوڑ کے سپاہی سمجھنے سے آجز رہے سلطان نے اپنے تیر اندازوں کو اس طرح روانہ کیا تھا کہ اگلی کتار میں پیدل سپاہیوں کا ایک دستہ تھا جس کے ہر سپاہی کے دائیں ہاتھ میں چمکدار نیزہ اور بائے ہاتھ میں معمول سے زیادہ چوڑی ڈھال تھی بظاہر یہ سپاہی کاندے سے کاندہ ملا کر چل رہے تھے مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا دور سے دیکھنے والوں کو سپاہیوں کی کتار میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا تھا لیکن واقعہ یہ تھا کہ سلطان نے ہر سپاہی کے درمیان چھینچ کا فاصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا اس طرح فوجیوں کی نیزہ بردار صف میں شروع سے آخر تک ایک مقتصر سا خلا موجود تھا جو چٹوڑ کے سپاہیوں کو کسی طرح بھی نظر نہیں آ سکتا تھا اسی خلا سے کام لینے کے لیے علاؤدین کھل جی نے اپنے تیر اندازوں کو پچھلی کتار میں متین کیا تھا اور جنگ کا طریقہ کار اس طرح تہہ کر دیا تھا کہ راجبو سپاہیوں کے جو تیر سلطانی کھیمے کی طرف آئیں گے انہیں فولاد کی چوڑی ڈھالوں پر روکا جائے گا اور پھر اس سے پہلے کہ دشمن دوبارہ اپنی کمانوں کو سیدھا کریں علاؤدین کے تیر انداز درمیانی خلا سے اپنے جہور دکھائیں گے راجبو تیر انداز شاہی نیزہ برداروں کی ایک طویل کتار دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کہ ان کے خیال میں سلطان نے راجبوتوں کے بھوکے شیروں کے لیے ایک لکمہ تر بھیج دیا تھا چٹوڑ کے تیر انداز بے خوف و خطر آگے بڑھیں اور اپنے حدف کے قریب پہنچ کر انہوں نے شاہی نیزہ بردار دستے پر تیروں کی بارش کر دی سلطان کے تجربہ کار سپاہی دشمن کے آنے والے ہر تیر کو اپنی مضبور دھالوں پر روکتے اور پھر فوراں ہی درمیانی خلا سے جوابی حملہ کرتے راجبو سپاہیوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کدھر سے آئے اور ان کے کئی ساتھیوں کا کام تمام کر گئے سلطان کا نیزہ بردار دستہ اپنے تیر اندازوں کو اقب میں لیے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا راجبو سپاہیوں نے پورے جوش کے ساتھ اپنے فنے تیر اندازی کا مظاہرہ کیا مگر ان کا سارا ہنر رائے گا گیا سلطان کے تیر اندازوں نے دوسرے حملے میں کئی دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا اب راجبو تیر اندازوں پر یہ بھیانک حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ میدان جگ میں سلطان کے فوجیوں کی دو کتاریں گردش کر رہی ہیں نیزہ بردار دستہ محض ایک فریب ہے اور سلطان کی اصل طاقت تیر اندازوں کا وہ دستہ ہے جسے کوئی ضرر نہیں پہنچایا جا سکتا اس خیال نے راجبو سپاہیوں پر وحشت سی تاری کر دی اب ان کی ساری کوششیں بیکار تھی اور زہریلے تیر فولادی ڈھالوں سے ٹکرا ٹکرا کر زمین پر گر رہے تھے بساتھ الٹ گئی تھی راجبو تیر اندازوں نے اپنے حسار میں واپس جانا چاہا مگر سلطان کی جان نصاروں نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے چٹوڑ کے بہترین تیر اندازوں کی لاشیں قلعے سے کچھ فاصلے پر پڑی ملی بمشکل چند تیر انداز فرار کی زلت برداشت کر کے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے سلطان نے یہ محاذ بھی آسانی سے جیت لیا تھا فاتح دست شاہی خمے کی جانب لوٹنے ہی والے تھے کہ انہیں علاؤدین کھل جی کا دوسرا حکم موصول ہوا دشمن سپاہیوں کی لاشوں کو ان کی مذہبی رسم کے مطابق آگ کے حوالے کر دھو اور پھر سورج گروب ہونے سے کچھ دیر پہلے راجہ رتن سنگھ رانی پدمنی اور دنگر راجبو سرداروں نے قلعے کی فصیل سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شولے دیکھے چٹوڑ کے ماہر تیر اندازوں کی لاشیں جل رہی تھی اور ہر طرف ناغوار سی بو پھیلی ہوئی تھی تیز ہوا کا کوئی جھونکہ رتن سنگھ اور پدمنی کے چہروں کو بھی چھولیا کرتا تھا اور چٹوڑ کے دونوں حکمران محسوس کر رہے تھے جیسے علاؤدین کے ہاتھوں میں ایک جلتی ہوئی مشل ہے اور وہ پورے قلعے کو آگ لگا دینے کے لیے برک رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا آ رہا ہے چٹوڑ کے تیر انداز دستوں کی تباہی اور پھر سپاہیوں کی لاشیں جلا دینے کہ سلطانی عمل نے راجہ رتن سنگھ کے دربار میں حل چل مچا دی سپے سالار ہاری سنگھ اور لچمن سنگھ بھی اداس بیٹھے تھے کہ ان دونوں کے ہدایت پر ریاست کا بہترین تیر انداز دستا قلعے سے نکالا گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے علاؤدین کھل جی کے جابازوں نے اسے اپنی خوراک بنا لیا تھا ہاری سنگھ اور دیگر راجپوس سرداروں کو اپنے سپاہیوں کی ہلاکت کا گم اس لیے نہیں تھا کہ وہ پیوندے خاک ہو گئے موت کے کھیل میں تو جنازے ہی اٹھتے ہیں ہاری سنگھ اس لیے ناقابل بیان عذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نے میدان جنگ میں ایک بڑی چال چلی تھی جسے چتوڑ کے فوجی ماہرین آخری لمحے تک سمجھ ہی نہیں سکے اور بڑے بھونڈے انداز میں مات کھا گئے ہاری سنگھ بہت بے قرار تھا اور بار بار اپنی نشست پر پہلو بدل رہا تھا راجہ رتن سنگھ رانی پدمنی مہامنتری گنے سنگھ اور دوسرے راجکو سرداروں نے اپنے سینہ پتی کی بے قراریوں کو دیکھا اور پہلی بار صحیح حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ہاری سنگھ کو تسلیہ دینے لگے تم کیوں اداس ہوتے ہو ہاری سنگھ کہ یہ تباہی تو جنگ کے کھیل کا ایک حصہ ہے ابھی جی توڑ کے جسم میں خون کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے چند کتروں کے بہت جانے پر یہ ماتم کس لیے ابھی اور محاذ کھلیں گے ابھی موت کا رکس نئے زاویے تبدیل کرے گا پھر دیکھیں گے کہ کس میں کتنی طاقت ہے ان تسکین آمیز کلمات سے ہاری سنگھ کی وحشت کسی قدر کم ہو گئی تھی اور اس کے بوجے ہوئے چہرے پر ایک ایسا رنگ ابر آیا تھا جس میں دشمن سے انتقام کی گہری جھلک موجود تھی میں سمرات رتن سنگھ رانی پتمنی اور تمام راجپوس سرداروں کا شکر گزار ہوں کہ آج کوئی شخص میری شکست پر تانہ ذن نہیں دشمن میرے اندازوں سے کہیں ہوشیار ثابت ہوا اس بات کا مجھے شدید کلک ہے مگر میں اپنے فرما روا اور اپنی قوم کے معزز اراکین کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ چیتوڑ کے پیراہن سے شکست کے اس بدنما داک کو بہت جلد دھو ڈالوں گا سلطان کی یہ چال مجھ پر قرض ہے علاؤ دن کو نہیں معلوم مگر سارا چیتوڑ جانتا ہے کہ ہری سنگھ اپنے سر پر قرض کے اس بوجھ کو زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتا سپے سالار ہری سنگھ کے اس انتقامی اہد و پیمان سے راج دربار میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی کلے کا محاصرہ روز باروز تنگ ہوتا جا رہا تھا سلطان کو چیتوڑ کی پہاڑی پر خیمہ زن ہوئے پانچ ماہ گزر چکے تھے اس دوران راجہ رتن سنگھ کے ایمہ پر ہری سنگھ نے راج پوس سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر سلطانی شمشیر کی کارٹ کو آزبانے کی کوشش کی تھی مگر یہ ایک اہمکانہ فیصلہ تھا علاؤ دن کی تلواروں میں موت کی آب شامل تھی اور موت کسی جاندار کو نہیں چھوڑ تھی رتن سنگھ کے سپاہی ایک بار قلے سے نکلے تو پھر لوٹ کر نہیں آئے سلطان کی فوجیوں نے انہیں فرار کا بھی موقع نہیں دیا قلے کی فصیل سے ان کے جلتے ہوئے جسم ہی دیکھے گئے رتن سنگھ کو میدان سے اٹھتا ہوا دھوان ہی نظر آیا جو چھتوڑ کے افق پر تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا